اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش آمدید میں ہوں جاثر عرفات آج کی ہماری ویڈیو اے ٹو زی کنسٹرکشن جو ہم نے پلی لیسٹ بنائی ہے اس کا حصہ ہے اس سیریز کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا پلمبر وارک پلمبر وارک کے بعد بیلڈنگ کی ترتیب جو کنسٹرکشن ترتیب ہے اس میں ٹائم آتا ہے فرش کے لیے کنکریٹ کرنا ہے جو کچھے ہم کرتے ہیں جسے ہارڈ کور بھی کہا جاتا ہے تین کامن سوال ہوتے ہیں کہ ہم بنیادوں کی بھرائی کس چیز سے کریں کس وقت کی جائے اس کے بعد جو کچھے ہم کرتے ہیں وہ کس چیز کیا اس میں روڑی ہی ڈال سکتے ہیں یا اور بھی کوئی مٹیریل ڈالا جا سکتا ہے اور تیسری بات کہ کچھے ہمارے کس لیول پہ ہونے چاہیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی بھرائی کس چیز سے ہونی چاہیے آپ کی بنیادوں کی کیونکہ آپ نے کچھے کرنے ہوتے ہیں اور کس وقت ہونی چاہیے جب آپ ڈی پی سی ڈال چکے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں مٹی بیسٹ بھرائی کے لیے بیسٹ چیز ہے بھرائی کے لیے بیسٹ چیز کیا ہے اس پہ میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اوپر آئی کے بٹن پہ میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی ڈالیں اس پہ پانی ڈالیں مٹی ڈالیں پھر پانی ڈالیں تاکہ وہ اچھی طرح بیٹھ جائے سخت ہو جائے پھر اس کے بعد مزید فردر آپ کنسٹرکشن کریں دیواریں بنائیں جون جون مستری مزدور اوپر چلیں گے اوپر پانی ویڈا لگے گا تو مزید وہ کمپیکٹ ہوگی سخت ہوتی جائے گی اب اس مٹی کی کمپیکشن کے لیے روڑی ڈالی جاتی ہے اور کمنٹ میں اکثر مجھے یہ کوسچن آتا ہے کہ کیا روڑی ہی ڈالیں اس کے علاوہ کوئی مٹیریل ڈال سکتے ہیں دیکھیں روڑی ہم کیوں ڈالتے ہیں مقصد ہمارا کیا ہے روڑی ڈالنے کا مقصد ہے کمپیکشن زمین کی فلیکسبلیٹی جو ہے اسے کم کرنے کے لیے ہم اوپر زمین پہ ڈالتے ہیں روڑی اور اوپر سے اسے کوٹتے ہیں تو یہ کمپیکٹ ہو جاتی ہے جو اس کی زمین کی چکناٹ ہے جو نرمی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم کرتی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کوئی بھی مٹیریل وہ مٹیریل یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ پتھر یوز کر سکتے ہیں آپ گول پتھر یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ سکروڑ ایک زمین کی ساخت کا پتھر ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یا آسان لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ ہر وہ مٹیریل آپ کمپیکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو جس پہ پانی لگائیں اور مٹی کی طرح وہ گھلے نہ اپنی ساخت برقرار رکھے اس کو ہم کمپیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں روڑی صرف اور صرف کمپیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے پھر بات آتی ہے کہ ہمارے جو کچھیں ہیں جو ہماری ہارڈ کور ہے جو ہم فرش کے لیے کنکریٹ ڈالتے ہیں یہ کس لیول پہ ہونی چاہیے مثال کے طور پر یہ آپ کی ڈی پی سی ہیں یہ آپ کی ڈی پی سی ہے جو آپ کا کچھیں ہیں وہ میکسیمم میکسیمم جتنے اونچے آئیں وہ ڈی پی سی کے اپر لیول کے برابر آنے چاہیے آپ کی جو ڈی پی سی سے اوپر جو آپ کی برائی ہوئی ہے ڈی پی سی سے اوپر نہیں آنی چاہیے سیم کا باعث بنے گی میکسیمم میں پہلے بھی بہت دفعہ سمجھا دکھوں سیم کے بارے میں تو آپ نے جو کچھے کرنے ہیں وہ ڈی پی سی سے اینچی نیچے ہی رکھیں اگر نہیں تو ڈی پی سی کے برابر آنے چاہیے اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے اس کے بعد ڈی پی سی کے بعد آپ مسالہ ڈالیں اس پہ ٹائل ماربل لگائیں پلمبر وارک کی ویڈیو میں میں نے کہا کہ آپ کے پائپ جو ہیں جو سی وریج کے پائپ ہیں آپ کے فرش سے میکسیمم چھ سات انچ نیچے ہونے چاہیے ایک بھائی نے کمٹ کیا کہ جب کمپیکشن کریں گے تو وہ پائپ ٹوٹ جائیں گے تو ان کے لیے عرض ہے کہ جہاں جہاں پائپ آپ نے ڈالے ہیں وہاں پہ احتیاط سے کمپیکٹ کریں اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کنکریٹ کرنے آپ نے جو پائپ ہیں وہ کنکریٹ کرنے آپ کی کنکریٹ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی وہاں پہ آپ نے درمت نہیں چلانا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے میں اجازت اللہ حافظ